بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے نتیجے میں نو مئی کا سانیہ پیش آیا تھا یہ ٹویٹ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آج کا پورا گی عمران خان صاحب کے نام عمران خان صاحب کی حرکات و سکنات گفتکو بیانات انظام تراشیاں جو مخالفین پر لگاتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ خاندانی پس منظر کے حوالے سے اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے کچھ احساس کمتری کا شکار ہیں ان کا خاندانی پس منظر نینیالی اور ددیالی دونوں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ لاہور کو دوسری مرتبہ لوٹا گیا اور دوسری مرتبہ لوٹنے والے کون لوگ تھے لیکن اس سے پہلے جو ان کا ٹویٹ ہے آج کا وہ بظہر میں نے کہا نا بے ضرر ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جب دوبارہ اختیار میں آئے گی تو سیرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہریوں کے بنیادی حقوق کو بھی نصاب تعلیم کا حصہ بنایا جائے گا تاکہ ہر شہری کو یہ ادراک ہو کہ حقیقی آزادی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب شہری آئین کے فرام کردہ حقوق سے آگا اور اپنی جانوں کے عوض جانوں کے عوض ان کے دفاع پر امادہ اتیار ہوں یعنی خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آئین میں جو انسانی حقوق دیئے گئے ہیں ان کا حصول ممکن بنانے کے لیے جانوں کا نظرانہ دینا ضروری ہے جانوں کے عوض ان کا دفاع کیا جانا چاہیے بھائی انسانی حقوق صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ آپ کے لیے حسجاج کے نیل لیے نکلیں یہ پورا منہ حسجاج آپ پورا منہ حسجاج کرتے ہیں کہتے ہیں نا وہ پورا منہ حسجاج نہیں رہتا بعد میں جلاو گھراو میں بدل جاتا ہے آرمی تنصیبات پر ہملوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے چلو آپ نے یہ کہا تھا کہ جنب پورا منہ حسجاج کیا جائے اس کے علاوہ بھی انسانی حقوق آپ کہتے ہیں جنب جانے دے کے جانوں کے عوض ان کا دفاع کیا جائے جو آئینی حقوق ہیں وہ تو انسانوں کی املاک اور زندیوں کے دفاع کی بات کرتے ہیں تحفظ کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق چھین لیے جائیں جانوں کا نظرانہ دے دیا جائیں اور آپ خود گھر سے نہ نکلیں خود وہ ٹوپی پہن کے وہ بالتی شیلتی جو بھی اس کو نام دیا جاتا ہے جب آپ مومنٹ کرتے ہیں عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تب بھی آپ وہ خود پر ٹوپ سیک چلا کے پیش ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو میں انسانی حقوق کا درس دوں گا آپ کو نصاب تعلیم کے ذریعے اس کے بعد پھر آپ کو جانوں کا نظرانہ دینا پڑتا ہے انسانی حقوق کے لیے انسانی حقوق کے اصول کے لیے اور ہی بہت سری طریقے ہیں اگر آپ حکومت میں آکے یہی کام کرنا ہے آپ نے تو حکومت میں آکے انسانی حقوق ہی دے دیجئے گا لوگوں کو اگر آپ کو ملتی ہے حقومت اور پھر عدالتیں موجود ہیں تہنیری آئین موجود ہے پارلیمنٹ موجود ہے میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں انہوں نے پڑے ہی نہیں آئین کہ بنیادی حقوق کیا ہے کس کس چیز کو تحفظ دیتے ہیں اور خان صاحب جو ہیں یہ ان کے ذہنے بس ایک ہی انسانی حق ہے احتجاج پورا من کر لیں جلو پورا من احتجاج اور وہ بھی خان صاحب کے لیے دوسروں کے لیے نہیں صرف خان صاحب کے لیے جو احتجاج کیا جائے وہ ایک آئینی حق ہے خان صاحب یہ مشتل کر رہے ہیں اسی طرح کا ٹویٹ ہے جس طرح کے بیانات ماضی میں دیتے رہے ہیں اور جس کا نتیجہ قوم نے نو مئی کی شکل میں بھگتا ہے اور خان صاحب بھی بھگت رہے ہیں لیکن خان صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی اس بات کی اگر اس ٹویٹ کو اتراز کرے تو خان صاحب کہیں گے محنت جناب انسانی کوک کی بات کی تھی اور سیرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تھا وہ پڑھانے کی بات کی تھی یہ ٹویٹ جو ہے نا غور سے دیکھ لیں آپ اس کو یہ بھی لوگوں کو ریاست کے خلاف حکومت کے خلاف اکسانے کی ایک کوشش ہے مستقبل کا لا عمل تیار کر رہے ہیں خان صاحب اس طرح کا بیانیاں بنانے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو حقوق انسانی کے نام پہ باہر نکالا جائے اور انہیں ذنی طور پہ تیار کیا جائے جنہیں اب حقوق انسانی کے لیے تو جانے بھی دینے پڑتے ہیں خان صاحب اس کے لیے جھوٹ بولنے سے دریگ نہیں کرتے وہ آپ نے سنائی ہوگا نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ جنہوں نے کہا جنہیں اب قرآن کا حکم ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر تو مر جانا ہے کہاں لکھا ہو اتران میں یا اسلام کا کہاں یہ حکم ہے بہرحال خان صاحب کہہ دیتے ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں خان صاحب کی جو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو ان کی یعوہ گوئیاں ہیں ان کے پہ کبھی کسی نے آواز بلاندنی کی کبھی کسی نے نہیں پکڑا ایک ہمارے صافی دوست نے ان کی وہ تمام بیانات اکٹھے کر کے انہوں نے وہ ویڈیو شدیو بنا دی تو ان کے خلاف اٹھتام قدمہ درجہ ہوا ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں اس کیس میں لیکن خان جس نے جو بیان دیئے ہیں انہوں نے تو صرف کمپائل کیا ہے نا ان بیانات کو لیکن خان جس نے یہ بیان دیئے ہیں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے اور دوسری بات جو 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 خاندانی پسمندر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں پچھلے دنوں ایک صاحب سے بزرگ ہیں ہمارے ان سے ملاقات ہوئی تو عمران خان کوئی لیگ وغیرہ ان کی کپتانی میں کھلے ہوئے ہیں سابق ٹیسٹ کریکٹر ہیں وہ بھی تو عمران خان کے حوالے سے ان کے خاندان کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی تو وہاں سے بھی کچھ انفرمیشن مجھے ملی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور عمران خان جو الزام تراشی چور چکے جو بھی آپ سنتے رہے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں یہ کیا کہتے رہے ہیں ان کے اوپر لوگوں نے اور یہ ٹگٹ بلیک کرتا تھا اساب علی زرداری کے بارے وہ بمبینوں سینوے کے مالک تھے ان کو حکم علی زرداری کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے قد کارٹ پہ سیاسی قد کارٹ پہ یا معاشی طور پر مضبوط ہونے پہ کس کو شک ہے کہ وہ معاشی طور پر ایک بڑا خاندان تھا اور دوسرا یہ نواشریف لوہار اور مزدور کڑاہے بنانے والے یہ طرح کے باتیں یہ اب عربوں کے مالک کیسے بن گے بھائی میرے جو 1950 میں اتفاق فاؤنڈری جو ہے نا یہ ذریعی الات برامت کرتی تھی ملک سے باہر بیچتی تھی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہیں بھی آپ دیکھ لیں اور پھر جب آپ کے والدی مہترم 18-19 میں گریڈ کی نوکری کر رہے تھے PWD میں اس وقت 1962 کی بات میں کر رہا ہوں 1962 میں جو پہلی امریک کی شیورلے کار جو ہے لاہور میں آئی تھی وہ نواز شریف کے والا صاحب نے انگو آئی تھی اور نواز شریف جب کالنج آتے تھے گورنمنٹ کالنج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس سپورس مرسدیس کنورٹ ٹیبل جو گاڑی ہے وہ ہوتی تھی اور وہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور میں پہلی گاڑی تھی وہ مالی طور پہ اتنے مستحکم لوگ تھے درداری خاندان بھی ذلکار علی بھٹو سرشان واز کے بیٹے سندھ کے بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے تو آپ کے والا صاحب جہاں یہ اکرام اللہ نیاج صاحب کی بات کر رہا ہوں یہ ٹیف انجینئر کے حدے تک پہنچے تھے PWD میں اور نائنٹین سکٹی سیون میں انہوں نے ریزائن کر ریا تھا کچھ انضامات بگرہ لگے تھے کچھ معاملہ ہوا تھا نوکری کے اخترات تھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اکرام اللہ نیازی جو ہیں ذلکار علی بھٹو نے جو کرپشن پہ بڑی تعداد میں سرکاری ملازم اور افسر نکالے تھے ان میں اکرام اللہ نیازی صاحب کا نام بھی تھا لیکن یہ میری رسچ کے مطابق اور جو ان کے قزن ہیں حفیظ اللہ نیازی اور ان کے بھائی ان کے بقول یہ انہوں نے ریزائن کیا تھا اور میری اطلاع کے مطابق بھی یہ نائنٹین سکٹی سیون میں ریزائن دے کے انہوں نے کوئی پرائیویٹ اپنا بیزنس بغیرہ کنسکشن بغیرہ کوپنی شاپنی منا لی تھی اور ان کے جو دادہ تھے عمران خان کے وہ ڈاکٹر تھے عظیم خان نیازی صاحب یہ ان کا ٹوٹل سیاسی پنز مزرد دیال کی طرف سے اور یہ دیکھیں ان کا جو افیشل نام ہے سرکاری دستاویزات کے اوپر لکھا ہوا وہ ہے عمران احمد خان نیازی لیکن کبھی نیازی ان کے موں سے سنا ہے عمران نیازی خود کو کہا عمران خان تک رہتے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے خاندان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جرنیل گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش میں جو فتحار مشرقی پاکستان میں جو جاگن سائی کروائی تھی اور سیار پھینکے تھے انہوں نے تو وہ بھی ایک کلنک کا ٹکہ ہی ہے نا یار بدنامی کا داگی ہے نا خاندان کے اوپر کہ جنب یہ ان کی الادوں میں سے ان کے رشتہ داروں میں سے اسی قبیلے میں سے ہیں اچھا نا ہماری یاد تاشت بڑی کمزور ہے یہ عمران خان کا ایک اگست دوزار بائیس میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں اس میں خاند صاحب نے ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں کہا تھا جناب کے 1930 کی گول میز کانفرنس کی تصویر جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے ساتھ وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ بڑے فخر والی تصویر ہے کہ اس میں میرے دادا کے بھائی جو ہیں زمان خان اور میرے خالو جہانگیر خان صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جب یہ ٹویٹ کیا تھا اسی دنی جو اس چیکلے دنی میں نے ایک مفصل اس پر ویلاک کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ جوٹ کا پلندہ ہے خان صاحب جوٹ بول رہے ہیں اور میں نے وہ اصل تصویر جو گول میز کانفرنس کی ہے وہ بھی دکھائی تھی دوارہ پھر وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی ایک جوٹ تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے زمان ان کے دادا کے بھائی نہیں تھے یہ ان کی والدہ محترمہ کے طرف سے اشتہ دار تھے فرما رہے ہیں کہ ان کے نام پہ زمان پارک بنایا گیا بھائی میرے زمان پارک جو ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے اس کے پرسنزر میں بڑی کرپشن اور کچھ گناونے اقدامات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اگر تاریخ میں جا کے دیکھیں تو بہرحال یہ ایک انہوں نے جوٹ بولا تھا وہ جوٹ پکڑا گیا تمام میڈیا نے بعد میں جب فیکٹ فائنڈنگ کی اور چیک کیا معاملے کو تو پتا جالے جائے نہ ان کے خالو جہانگیر خان اس کانفرنس میں تھے اور نہ ہی بکول ان کے دادہ کے بھائی زمان جو ہیں وہ اس گولویز کانفرنس میں تھے اور وہ ان کے دادہ کے بھائی تو ہے بھی نہیں جو زمان خان صاحب ہیں وہ تو ان کی والدہ کے رشتہ دار تھے وہ جنرل واجد علی خان برکی صاحب جو ہیں ان کے کوئی عزیز تھے ان کے بزرگوں میں سے ایک صاحب تھے تو یہ انہوں نے جنب اپنے خاتے میں ڈال لیا تھا اب یہ جو زمان پارک والا کی چاہیے بھی ہم آگے جا کے بیان کرتے ہیں یہ جلندر کے ان کے جو ننیال ہے نا یہ جلندر کے پتھان ہیں اور ان کے نانا تھے احمد رسن خان صاحب ان کی تین بیٹیاں تھیں ایک اقبال بانو صاحبہ تھے وہ جنرل برکی کی بیوی تھی اور دوسری مبارک خانم جو ماجد جہانگیر کی والتہ ہیں ڈاکٹر جہانگیر کی اہلیہ اور تیسری شوقت خانم جو ان کی اپنی والتہ ہیں اور اکرام اللہ نیازے کی اہلیہ یہ جو باجد علی خان برکی صاحب ہے نا یہ یوپ خان کے بڑے قریب تھے اور ان کو اقتدرار میں لانے میں ان کا بڑا کردار تھا دستے راست سمجھے جاتے تھے اگر کہ میڈیکل کورس کورس سے ان کا تعلق تھا بعد میں لیفٹین جنرل ہو گئے تھے پھر سفیر سور بھی مقرر کر دیا تھا ان کو بزارتیں بھی دین تھیں ان کو کافی ساری عیوب خانے تو واجد علی برکی خان برکی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا کام ڈالا تھا اپنے عزیزوں کارب کو پورے لاہور میں انہوں نے جو قیمتی بلڈنگ تھی جو قیمتی راضی تھی وہ علاٹ کر دی تھی ان کو اس وقت یہ بات کی جا رہی تھی کہ لاہور کو دو مرتبہ لکھا گیا ایک مرتبہ رنجیت سنگھ نے لکھا اور دوسری مرتبہ جلندر کے پتھانوں نے لکھا جلندر کے پتھان کون تھے ان کے نینی علی جن کا ذکر کیا ہے میں نے کہ فلاں فلاں لوگ انہوں نے یہ زمان پارک کی ساری یعنی جلندر کی ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی ایک سیول افسر تھے ملگ لام جلانی صاحب وہ کون تھے ملگ لام جلانی صاحب وہ آسمہ جہانگیر کے والد تھے انہوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا جناب یہ جلندر چھوٹا تھا شہر ہے پورے جلندر کی اتنی راضی نہیں ہے وہاں اتنی بلڈنگز نہیں ہیں جتنے ان لوگوں نے کلیم کر دیئے ہوئے ہیں یہ مال روڈ پہ ایک پوری لائن جو ہے وہ ساری اسی خاندان کی ملکیت ہے زمان پارک بھی اسی طرح بنا تھا کیونکہ وہ باجد علی خان برکی صاحب جو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پراپٹی ڈھائی کون تھے اپنے وقت کے اسی طرح پیسے ادھر زمین اپنے اشتدار کو لات کر دی ادھر کر دی ادھر کر دی اور کیونکہ ان کو پراپٹی میں بڑا ان کی دلچسپی تھی تو پھر جو جب اسلامباد شہر بنایا گیا تو اس وقت جو دو جرنیل اسلامباد کے قیام کے حوالے سے جن کی زمدارییں تھیں ان میں جنرل برکی صاحب جو ہیں وہ بھی پیش پیش تھے تو ملک غلام جلانی نے پکنے کی کوشش کی ان کے بھائی جی اتنی تو جائیداتیں اور زمینیں جلندر شہر میں ہیں ہی نہیں جتنے یہ کلیم کر دیئے گئے ہیں لیکن کیونکہ غلام جلانی صاحب جو ہیں وہ ان کا ہاتھ نہیں پڑھ رہا تھا اماندار تھے تگڑے تھے اوٹسپوکن تھے موپھٹ تھے لیکن ان کا ہاتھ نہیں پڑھ رہا تھا بعد بھی وہ سیاست میں بھی آ گئے تھے گرستار بھی رہے کافی عرصہ نظر بندیاں بھی کٹی ہیں اور جو فوجی اپریشن ہوا مشرقی پاکستان میں اس کے بڑے ناکت تھے وہ بڑی تنقید کرتے تھے یہ آسمہ جہانگیر کو پس دنیا میں نہیں رہی لیکن ان کی جو بہن ہیں غلام جلانی صاحب کی بیٹی ہینا جلانی صاحبہ وہ ان باتوں کی تصدیح کر سکتی ہیں کہ ان کے والد کو کس طرح پھر انتقام کا نشانہ بنایا گیا بارال جناب اس طرح پھر ان کی جائدہ دیں جودہ دیں بن گئیں ننیالیوں کی طرف سے یہ اس کا ان کا پس منظر ہے احمد حسن خان صاحب جلندر والے جہاں ہیں ان کے یہ نباسے ہیں اور پھر یہ جو میں نے بتایا ہے زمان پارک اور مال روڈ کے ردگرد کی جائدہ دیں کتنی مہنگی اس وقت کتنی مہنگی ہوں گی وہ جگہیں وہ بلڈنگیں جو ان کو الات کی گئی اور کس کے کہنے پہ ان کے خالو جو ہیں واجد علی خان برکی صاحب ان کی اشریبات سے یوب خان کی مہربانی سے یہ سارا انہوں نے اب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی سرشت میں ہیں یہ چیزیں ان کو وراست میں ملی ہوئی ہیں یہ مال شال توشہ خانہ تہائف ان کو یہ برا سمجھتے نہیں کیونکہ انہوں نے جو دیکھا ہوا ہے کہ جس گھر میں جو رہ رہے ہیں زمان پارک میں وہ بھی اسی طرح لوٹ مار کر کے جالی کلیم کر کے یعنی وہ اتنی جاہدادیں وہ ملک غلام جلانی صاحب کے اپکول اتنی جاہدادیں جلندر میں ہے ہی نہیں جتنے انہوں نے کلیم کر دی ایک خاندان میں اس دور کے جو بزرگ ہیں ان سے کبھی پوچھئے گا یہ والی بات جو میں نے کہی ہے کہ جناب لہور کو دو مرتبہ لوٹا گیا ایک دخوا رنجیت سنگھ نے لوٹا اور دوسری مرتبہ جلندر کے پتھانوں نے لوٹا میرا خیال خان صاحب کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے ان کے علم میں ہے اس لیے کبھی وہ اپنے دادا کے بھائی کو وہاں بھیجیتے ہیں گول میرز کانفرنس میں یعنی قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ اس کانفرنس میں شامل ہیں وہ یعنی اس پائے کے لیڈر جو اس کانفرنس میں جا سکتے ہیں ان کے دادا زور دادا زور کے بھائی وہ دادا زور کے بھائی ہے ہی نہیں ان کے دادے کا کوئی زمان نام کا بھائی ہے ہی نہیں میں نے پوری تحقیق کر کے اس وقت یہ بھی علاق کیا تھا وہ تو ان کے نیالی رشتہ داروں میں سے تھا برکی کا کوئی چاچا تایا تھا دنر برکی کا لو جی لایٹ چلے گئی ہے خان صاحب کو تو پتہ ہی اپنے خاندانی پر سمنظر کا میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ خان صاحب کیا چیز ہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نیوی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سپر مربان رہے اللہ حافظ